لیکی ہوتی تو آج راجی بھائی جیسے لوگ آپ کی اس نرائی میں شرکت نہیں کرتے اس نرائے میں میں ممتا تمرجی کو سلام کرتا ہوں میں اردن کیجریوال کو سلام کرتا ہوں میں لانو یادو اور اس کے بیٹے کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہندوستان کی سیکرنزم کو بچانے کی کوشش کی ہے اور آپ کی اس قربانی کو کبھی خوایا نگی نہ سکتا میرے دوستو مور بندی کر کے ستمان ہمیں گو سرکوں پر کھڑا کرنے کا کام کیا اور ہندوستان کے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتا ہے کہ ہم کو سی اے کے تحت ہم کو اس دوست میں رہنے کی جگہ دے دی جائے گی نہیں یہ آپ کی غلط کو نہیں ہے آپ کو بھی سرک پہ کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو بھی کاغذ دکھانے پڑے گی پھر جب انہارسی کے سر میں آگے تو آپ کو پہلے دوست سے بہت آدمی ثابت کر آیا جائے گا پھر آپ کو دوسری شمری کا دردہ دیکھے کے اس ملک میں رکھا جائے گا وہ غلط کو نہیں ہے آپ کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب نور بندی کیا لوگوں ہندوستان کے لوگوں سنویوں وہ تیس کروڑ ایک سو تیس کروڑ آبادی کی آواد ہے جب نور بندی کیا تو ایک سو چھپیس لوگوں کی جانے گئی یہ سرکاری آترا ہے اور اس سرکاری میں ان کو لگتا ہے کہ ایک سو چھپیس لوگوں کی جانے گئی لیکن وہ جان ان کے لئے صرف نحض جان تھی لیکن ایک پچوڑ آشی شائر ہونے کے ذات ایک بات کہتا ہے وہ جان دل لوگوں کی گئی تھی وہ کسی کا دیکھا تھا کسی کا بات تھا کسی عورت کی کرشہت تھا جس کی جانے گئی لیکن مرندر موٹی عمید شاہ وہ طریقہ جو آج گرہ منتری بنا بیٹھا ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے تمہیں کوئی حق نہیں پڑتا ہے کہ تم پریدار ہو میں وزیرِ داخلہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ وزیرِ داخلہ آپ کی غلط فرمی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہڑ جاؤ اور ابھی اپنے فیصلے کو بدل دو ابھی فضیحت کل ہوگی ورنہ باریس تاریخ کے بعد پورے دہا میں پورے ہندوستان میں جب میں ایک سرک پر آئیں گے اور سب فیصلہ لاپس لیں گے اس وقت زیادہ وزید ہوگی یہ میں بتا دونا چاہتا ہوں آپ کی مجھے جہار کے اندر میں ایک ملیسٹر ہوا کرتا ہے انساق مانچ کے بہت طرح اس پروگرام کے ذریعے سے میں بتانا چاہتا ہوں وہ پاسو پالن منتری جہار میں بھی ہوا کرتا تھا اور آج مرکز میں بھی پاسو پالن منتری ہے میں نام نہیں لوں گا وہ جب بھی بولتا ہے انتی کرتا ہے گوبر میں نام نہیں لوں گا میں تو آپ لوگ سمجھ داؤ گے کی بھی بھی بے آج سن کی بات کرنا ہے وہ پرے پہنچہ پسکلان کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو یہاں بھی گاتا ہے ہندو مسلمان ہندو مسلمان ہندو مسلمان کا نعرہ لگانا بند کرو راج لیٹی کرنا بند کرو کس پاکستان کی بات کرتے ہو کس پاکستان کی بات کرتے ہو مرنڈر بھو بھی امیت شاہ کی مراد سن ہمارے یہاں پاکستو پور سمجھ پور کے پروب یہ مسلمان ہے پاکستان نہیں بیتا لیکن جب تم چنو جھوٹ کر کے پردھان گھن کروں گھنے تو بیگر بتائیں ملک کے اندر ملک کے لوگوں کو تم پاکستان سنے گئے پہ بینیانی کھانے کرو میں ایک سکتا ہے تم پاکستان پاکستان کر کے یہاں کے مسلمانوں کو دنانے کی کوشش مت کرو بتانا چاہتا ہوں تم کو کہ مسلمان کیا ہے ارے اس ملک کو جب سرحت پہ خان جانے کی ضرورت پری تو ہم نے اس ملک کو پیروت الحمید دیا اور سب اس ملک کو ایسی کی ضرورت پری تو ہم نے اس ملک کو مولانا آزاب دیا اور سب اس ملک کو نیزائی کی ضرورت پری تو ہم نے افضل کلام کرنے کا کام کیا ہے یاد رکھنا نران برگوٹی یاد رکھنا نران برگوٹی یاد رکھنا نران برگوٹی یاد رکھنا نران برگوٹی یاد رکھنا کی رواس سے ہم لوگ بیر افضل حمید کے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ہے ہم لوگ اپنے آپ کے کلام کے خاندان سے پارے رکھنے والے لوگ ہے ہم لوگ مولانا آزاد کے خاندان سے پارے رکھنے والے لوگ ہیں perspective خاندان سے پارے رکھنے والے aumentar جو بتانے تمہیں آیا ہوں دوستو یہ دیری راستن بولتا ہوں ہمارے سیمانکل میں دیا تھا کچھن رنگ میں جا کر یہ بولتا ہے راڑی بھائی آپ آنا میرے بھر آپ آنا میں سیمانکل کی پستیوں میں آپ کو گھناوں گا ہمیں کس طرح سے ہندو مسلمان وہاں مل کر کے رہتے ہیں اور پورے دیہار میں ہندو مسلمان کس طرح سے مل کر کے رہتے ہیں اور یہاں کی قومی یقیتی کی علامت کیا ہے میں گھری جائج تنگ نشری کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نشری کی حالت میں اس طرح کی بات کرنا بل کرو اور سنوے اپنے بھارچی کی بات تو ہم لوگ اس طرح سے مل کر کے رہتے ہیں تاپ دھور کے لوگ سیمانکل کے لوگ دہا کے لوگ اگر کسی ہندو بھائی کے گھر میں کسی کی موت ہوتی ہے برچہ ہم مسلمان بھائی کھلانے میں شامل ہو یا نہ ہو لیکن مرگت کے کنارے کھرے ہو کر کے آنسو ضرور بہاتے ہیں اور اسی طرح کسی مسلمان کے بھر میں کسی کی موت ہوتی ہے برچہ ہم لوگ بھائی جناسے کی نماز میں شامل ہو یا نہ ہو لیکن کبھلستان کے کنارے کھرے ہو کر کے آنسو ضرور بہاتے ہیں یہ بھائی چاہتی ہے یہ قومی یقیتی ہے دوستو میں پاک پور کے نوجوانوں سے اور میں سمسٹی پور کے نوجوانوں سے یہ بتانا چہتا ہوں دوستو کہ درنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت اس کالا قانون کے خلاف ہمیں آواز کلم کرنے کی ضرورت ہے اور آقا وزیر داخلہ یہاں پر آقا کے گانڈی بھی کی بات کر رہے تھے کہ گانڈی بھی نے ایسا کہا اس لیے ہم نے یہ قانون بنایا ہم لوگ اہیمسہ کے پھجاری ہیں اہیمسہ کے پھجاری نہیں ہیں تم ہمیشہ اہیمسہ پہ انتاری رہتے ہیں اس لیے ہم تم کے اعتماد نہیں کر سکتے آپ پاکپور اور سمسکپور کے یہ سرزمین میں ہمارے کئی سارے جو تشریف پر محمد ہوئے ہیں زوربہ تائیوں سے استقبال کرنے مشکور ہائی کا میں یہی مشکور صاحب ہو میں یہی مشکور صاحب ہیں جنہوں نے علیگر مسلم انیورسیٹی کے اندر میں جنہ کی تصمیر لگی ہوئی تھی تو انہوں نے مارا لگایا تھا کہ جنہ کی تصمیر اگر علیگر کے اندر میں لگی ہوئی ہے تو آپ کو بہت خوف ہے پاریامنٹ کے اندر میں لگی ہوئے اس کو پہلے ہٹا دو یہ اعلان یہ مشکور صاحب نے کیا تھا آپ سے پھر آ چکے ہیں مجھے پاریامنٹ کے اندر میں لگی ہوئے مجھے پاریامنٹ کے اندر میں لگی ہوئے اور اس تانہ شاہ حکومت کو پیچھے لانے پر مجھوئر کر دو اور اس ترکیش کو اتنا بھاری رکھو کہ خدا کی قسم میں مطالعے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مریندر موڈی کیا اور پیان جیسا آدمی کو ہم لوگوں نے مٹی پلیت کرنے کا کام کیا ہے اس میں مریندر موڈی اور نمیقشہ سکتا ہوں کہیں ہے مریندر موڈی سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ کم نے صرف مسلمانوں اور دنیگوں کے لوگوں کے اوپر کے میں دیکھا تھا مار بہنی کو سرکو پہ اکر کر نہیں بکھاتا آج یہ مار بہنی بہنی سلطانہ پڑ کر کے سرکو پہ اکر نہیں ہے اس لیے ترکو یہ فائص نافذ اوپر لینا چاہتا ہوں مرے بھائیو جس طرح سے بچوں کے حملہ کیا جارا سانیہ کے اندر میں حملہ کیا جارا ہے انیو کے حملہ کیا جارا ہے جینلی کے اندر میں حملہ کیا جارا ہے میں ان سالم حکومت سے بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں ہندو مسلمان کا ناہر لگا بند کرو ہندو اور مسلمان کی راجریتی پر مبند کر دو جس اے اے ایو پر تم نے حملہ کروایا تھا جس اے ایو کے بچوں کا ہاتھ کروانے کا کام کیا تم نے اپنے پرس گندوں کے ذریعے سے جس جانیا ملیا کے اندر میں آنکھوں کو پھرنے کا کام کیا تھا تم نے اپنے گندوں کے ذریعے سے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسی آلیگر مسلم نیورسیٹی کے بانی سر سجد لئی رامہ نے کہا تھا کہ ہندوستان کی خوبصورتی اس حسین دنگل کی دواتیں ہیں جس جس میں ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان اگر ایک آگ کو کام کر دیا جائے کہ دنہوں کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی کسی کو اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو اور ہندویوں کو عمل کر دیا جاتا ہے تو ہندوستان کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی ہم سر سے یہ دلے رامہ کی کہ اس کون کو مارنے والے لوگ ہیں اور مراندر موٹی امیت شاہ تم ایسے انیورسیٹیز میں ایسے دنسکاہ میں تارگیت کر کے تم اس کو کامال نہیں کر سکتے ہو اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو آج دیکھ لو تم نے اگر ان کو چھہنے کا کام کیا تو بشکور کے روپ میں آ کر کے کھڑے ہو کر کے تم کو یلکار میں کا کام کرتا ہے میں بتانے کے لیے میں آ جائے ہم کرتے ہیں کھڑتے ہیں کھڑتے ہیں مرے بھائیوں اب آپ لوگوں کو کلام لوگوں کو سننا ہے میں کافی وقت سے بہا ہوں ایک شائر ہو اور شائر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صحیح بات کہیں جائے اور میں اپنے شائر کے ذریعے سے پچھ انقلاب برپا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کھانیا آنگر مسئل نیورسیٹی اور جینی اور پتلا ہندسکان کے مختلف جنگوں سے ہمارے کئی محمان آپ کے پیچھ آئے ہیں اپنی بات رکھنے کے لیے مجھے نگر سے سبزی بات بھی جانا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اشار آپ نے کو سنا دیں